ڈپریشن کو دور کرنے کے لئے اگر کسی انسان کو ایک آئیلینڈ پر چھوڑ دے جائے تاکہ وہ اپنا سروائیویل کے لئے لڑ کر اپنا ڈپریشن سے بہار آ جائے لیکن کیا ہوگا جب اسی آئیلینڈ میں ڈپریشن والے آدمی کو بھینک چیزوں کا سامنا کرنا پڑے کیا وہ زندہ واپس آ پائے گا یہ ہم آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے ملیشیا کے ایک آئیلینڈ سے جہاں پر ایک پریشن اپنی وائف اور اپنی ایک چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ اس آئیلینڈ پر رہنے کے لئے آئے ہوئے تھے سب کچھ ٹھک ٹھک چل رہا تھا پریشن کی فیملی اس آئیلینڈ میں آدھی واسی لوگوں کے ساتھ میں بہت خوش تھی پریشن نے وہاں پر ایک چرچ بھی کھول لیا تھا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس آئیلینڈ کے آدھی واسی پریشن سے غصہ ہونے لگ گئے تھے ان کو لگا تھا کہ پریشن ان کے کلچر اور ان کے بلیو کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب اس کے بعد میں کیا ہوا ہمیں کچھ نہیں دکھا جاتا ہے لیکن اس آئیلینڈ کا وہ چرچ ہمیں جلتا و نظر آتا ہے اور پریشن کی وہ بیٹی کچھ عجیب ماسک پہنے لوگوں کے بیچ میں بیٹی ہوئی تھی سین یہیں پر کٹ ہوتا ہے اور کہانی آج سے دس سال کے بعد میں شروع ہوتی ہے جہاں پر ہمیں ٹوبی اور اس کے فادر ڈیویڈ دکھائے جاتے ہیں ایک دن ڈیویڈ ٹوبی کو کار ٹھیک کرنے میں اس کی مدد کرنے کو کہتا ہے لیکن ٹوبی اپنے فون اور ٹی وی میں اتنا زیادہ بیزی تھا کہ وہ اپنے فادر کی باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتا ہے ڈیویڈ اکیل ہی اپنی کار ٹھیک کرنے جاتا ہے لیکن جب وہ کار ٹھیک کر رہا تھا تب وہ ماسک پہنے ہوئے کچھ کرمنلز اسے جان سے مار ڈالتے ہیں ٹی وی کے ساؤنڈ کے وجہ سے ٹوبی کو ڈیویڈ کے چھیکنے کی آواز تک سنائی نہیں دیتی ہے اور جب ٹوبی کو اپنے فادر ڈیویڈ کے مدر کے بارے میں پتا چلتا ہے تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی ڈیویڈ کے مدر کی کبر اب ہر نیوز چینل پر آ چکی تھی اور ٹوبی ڈیویڈ کے موت کا ذیمہ دار خود کوئی مان رہا تھا اس وجہ سے ٹوبی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اس کی ماں اسے ایک سیکریٹریس کے پاس میں لے جاتی ہے وہ سیکریٹریس ٹوبی کو ایک آئیلینڈ پر بھیجنے کی باتیں کرتی ہے جہاں وہ ٹوبی کود کو کچھ ٹائم دے پائے گا اور وہ اپنے مائنڈ کو کلیر کر پائے گا اب کچھ ہفتوں کے بعد میں ٹوبی کچھ لوگوں کی ایک ٹیم کے ساتھ میں ایک بوٹ میں اس آئیلینڈ کی طرف نکل پڑتا ہے اور اسی ٹائم بوٹ کے کچھ لوگ اس کے ساتھ میں پرینک کر کے اس کو پانی میں گرا دیتے ہیں لیکن کچھ ٹائم میں ٹوبی کو پانی سے وہ نکال بھی لیتے ہیں اب اس رات کو گروپ کے لیڈر کے سبی کو بتاتی ہے کہ ان سبی کو الگ الگ آئیلینڈ میں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے پاس میں سروائیول کا کچھ سامان ہوگا اور ان کو وہاں پر تین دنوں تک سروائیول کرنا ہوگا تین دنوں کے بعد میں ان کو ایک بوٹ اس آئیلینڈ سے واپس لے جائے گی اور ان کو ایک فائر گن بھی دیا جائے گا تاکہ مصیبت میں وہ لوگ سنگنل دے پائے اگلے دن کے ٹوبی کو کچھ باتیں سمجھا کر تین دن کے لیے وہ آئیلینڈ میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے ٹوبی کو باہر بار اپنے فادر ڈیویڈ کے یادے آ رہی تھی لیکن ٹوبی کسی طرح کتھ کو سمجھا کر اپنے کام میں لگ جاتا ہے کام چلانے والا ایک ٹینٹ بنا کر ٹوبی جنگل میں جاتا ہے اور کچھ فروٹس ٹونے لگتا ہے وہاں پر اسے کچھ کوکونٹس دکھائی دیتے ہیں جب وہ کوکونٹس کو اٹھانے والا تھا تب وہاں پر وہ ایک منکی کی دیڈ باڈی کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے ڈر کر ٹوبی جب ٹینٹ کے طرف واپس آتا ہے تو وہاں پر ایک دوسرا منکی اس کا سارا کھانا کھا چکا تھا پھر ٹوبی آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی دوران گلتی سے ٹوبی کچھ کوئی چھوٹ پہنچا لیتا ہے اب ٹوبی فش پکڑنے کے لئے پانی میں جاتا ہے لیکن وہاں بھی ایک پتر سے اس کے پیر میں چھوٹ آ جاتی ہے اور کھون نکلنے لگتا ہے وہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ٹوبی کا کھون پانی کے اندر ایک ماسک کے پاس میں جا رہا تھا اب ٹوبی ایک مگنیفائنگ گلاس سے آگ جلاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو ٹوبی اپنے کھانے کو حجم نہیں کر پا رہا تھا وہ پھر اسی کوکونٹ کو لینے کے لئے جنگل میں جاتا ہے لیکن وہاں پر اسے ماسک پہنے ایک عجیب انسان دکھائی دیتا ہے ڈر کے مارے ٹوبی ٹورنٹ ٹینڈ میں واپس آ کر مدد کے لئے وہی فائرگن جلاتا ہے لیکن کوئی آپ پتا اس سے پہلے ہی ٹوبی وہاں پر بھی ہوش ہو جاتا ہے صوبہ جب وہ اپنے نیند سے کھلتا ہے تو اس کے سامنے دو کوکونٹ پڑھو گئے تھے اور اس کوکونٹ کا پانی پی کر ٹوبی جب ٹینڈ کے طرف جاتا ہے تو اسے پانی میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کا نام میڈلین تھا میڈلین جب وہاں سے جانے لگتی ہے تو ٹوبی اس کا پیچھا کرتا ہے اور میڈلین تب چاکو لے کر ٹوبی کی طرف بھاگتی ہے لیکن وہ ٹوبی کو ماننے کے لئے نہیں بلکہ ایک اینیمل کو ماننے کے لبھاگی تھی میڈلین نے شکار کے لئے وہاں پر بہت سارے ٹریپس لگا ہوئے تھے اور میڈلین ٹوبی کو اپنی ایک جگر پہ لے کر جاتی ہے اور اپنے شکار کے لئے اینیمل کا میٹ اسے کھلاتی ہے کھانا کھانے کے بعد میں میڈلین اپنے گھر جانے کے لئے نکل جاتی ہے اور ٹوبی کو اپنے پیچھے آنے سے منع کرتی ہے ٹوبی پھر بھی میڈلین کا پیچھا کرتا ہے اور ایک سنیک ٹوبی کو کاٹنے والا تھا لیکن میڈلین سہی ٹائم پر آ کر ساپ کو کاٹ کر ٹوبی کی جان بچا لیتی ہے جانے سے پہلے میڈلین ٹوبی کو آگے کے پاس میں رہنے کے سلا دیتی ہے تاکہ ٹوبی جنگلی جانور سے بچ سکے پھر رات کو ٹوبی کو اپنے فادر کے کیلرز کے سپنے آتے ہیں جو کیوں اسے بھی مانا چاہتے تھے اور ڈر کے مالے ٹوبی اپنی نیند سے اٹھ جاتا ہے اسے بیانک آوازیں سنائیں دے رہی تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ میڈلین اس کے آس پاس ہوگی ٹوبی اٹھ کر تھوڑی دور دیکھنے جاتا ہے اور وہیں پر ٹوبی کو آدیواسیوں کے کچھ ماسک دکھائی دیتے ہیں اس ٹائم پر ٹوبی کو پتا چلتا ہے کہ ایک کریپی چیز اس کے بیچ اگڑی ہے لیکن جب ٹوبی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ چیز وہاں سے گائب ہو چکی تھی اگلی صبح ٹوبی اٹھ کر دیکھتا ہے کہ میڈلین اس کے لئے بریکفاسٹ بنا رہی تھی اور ٹوبی کے پیر پچھوٹ لگاوا دیکھ کر میڈلین ٹوبی کو اپنے ساتھ میں ایک پلانٹ کے پلاس میں لے جاتی ہے اس پلانٹ کے فلاور سے ٹوبی کا زکم پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتا ہے میڈلین ٹوبی کو بتاتی ہے کہ وہ جب چھوٹی تھی تب ہی وہ اس آئیلنڈ پر آئی تھی اور اس کے فادر کی موت ہو گئی تھی اور تب ہی سے وہ اور اس کی ماں اس آئیلنڈ پر اے رہی تھی دونوں اپنا پورا دین ایک ساتھ بتاتے ہیں اور میڈلین ٹوبی کو سروائیو کرنے کے ساری چیزیں سکھاتی ہے بدلے میں ٹوبی میڈلین کو انٹرنیٹ اور باہر کی دنیا کی کچھ چیزیں بتاتا ہے رات کو پھر سے میڈلین گھر جانے کے لئے نکلنے والی تھی اور وہ ٹوبی کو اپنے پیچھے آنے سے منع کرتی ہے نہیں تو اس کی ماں ٹوبی کو ماں ڈالے گی اور اگلے دن پھر سے وہ ملنے کا وعدہ کرتی ہے جس کے بعد میں میڈلین ماسک سے سجا ہوئے ایک پیڑ کے اندر بنے راستے سے چلی آتی ہے اسی رات کے ٹوبی کو لینے کے لئے آئیلینڈ پر آتی ہے اور ٹوبی کو بیچ میں نپا کر کے جنگل کے اندر اسے دیکھنے کے لے جاتی ہے وہاں پہ نیلی آنکھو والا کوئی کریچر کے کو ماں ڈالتا ہے اب اگلے صبح ٹوبی اٹھ کر میڈلین کو آواز دیتا ہے اور تب ہی اسے پانی کے بیچ میں کے کی بارٹ اُلٹی پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے ٹوبی بارٹ کے پاس میں جاتا ہے اور ٹوبی بارٹ کو پلٹانے کی کوشش کر رہا تھا تو اسی ٹائم ٹوبی کو کے کی لاش دکھائی دیتی ہے جس سے ڈر کے موانے ٹوبی پانی سے بھار لکھا رہا تھا ہے اس کے بعد ٹوبی کو کے کی ٹورچ جنگل میں ملتی ہے لیکن اس ٹورچ میں کچھ خروچ کے نشانتے اسی ٹورچ کو لے کر ٹوبی اسی پیڑ کے اندر بنے راستے میں جاتا ہے جہاں پر اسے عجیب عجیب ڈرائنگ نظر آتی ہے ساتھ ہی اسے عجیب آوازیں بھی سنائے دیتی ہے اور ٹوبی کے پیچھے ایک کریچر کھڑا ہوا تھا لیکن ٹوبی کو وہ نہیں دکھائے دیتا ہے اس ٹرنل کو پار کر کے ٹوبی کو وہی چرچ نظر آتا ہے جس سے ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں جلتا ہوئے دیکھا تھا مطلب کہ یہ وہی آئیلنڈ ہے جس سے ہم نے فلمیں کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا وہاں سے کچھ دور جانے کے بعد ٹوبی کو میڈلین کی ماں ایریکہ نظر آتی ہے جو کی کھانے کے لئے ایک اینیمل کو مہا رہی تھی ٹوبی پھر میڈلین کے گھر جاتا ہے اور گھر کے اندر ٹوبی کو تین پاسپورٹ گیسولین ریڈیو اور پریسٹ کی فیملی کی فوٹو نظر آتی ہے مطلب کہ ایریکہ پریسٹ کی وائف تھی اور میڈلین پریسٹ کی بیٹی تھی ریڈیو سے ٹوبی مدد بلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کچھ کام نہیں آتا ہے اور اسی ٹائپ میڈلین اور اس کی ماں ایریکہ کو واپس آتا دیکھ کر ٹوبی چھپ جاتا ہے ایریکہ کچھ فولوں سے ایک اجیب ڈرنک بنا رہی تھی پھر میڈلین اور ایریکہ کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ ایریکہ میڈلین کو اس آئیلینڈ سے بہا نہیں بھیجنا چاہتی تھی ٹوبی بیٹھ کے اندر چھپا ہوتا اور پیٹھ کے اندر ٹوبی کو اسی کریچر کا ماسک نظر آتا ہے اب ایریکہ کے جاتے ہی ٹوبی میڈلین کا سامنے آتا ہے اور میڈلین ٹوبی کو بیچ پر ملنے کا وعدہ کر کے ٹوبی کو وہاں سے بھیج دیتی ہے بیچ پر آنے کے بعد میں میڈلین کا سکھائے و سروائیول اسکل سے ٹوبی اپنے لئے کھانے کا انتظام کرتا ہے اور دور پہاڑ پر ٹوبی کو لائٹ بھی نظر آتی ہے اور ٹوبی اس لائٹ کو کسی کی جلائی ہوئی آگ سمجھ لیتا ہے اب شام کو ٹوبی جب سو رہا تھا تو اس کے پاس میں میڈلین آتی ہے اور وہ میڈلین کو کیک کی موت کے بارے میں بتاتا ہے ٹوبی کو شک تھا کہ کیک کو ایریکہ نے مارا ہے میڈلین ٹوبی کو اپنے چائلڈڈٹ کی کچھ باتیں بتاتی ہے جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ میں یہاں پر بہت خوش تھی لیکن ایک دن یہاں پر کچھ بہت بہت بھائنک ہوا تھا میڈلین کو بس اتنا یادتا ہے کہ وہ اور اس کی ماں خون سے سنے ہوئے تھے اور گھر کے باہر لوگ چھلا رہے تھے ایریکہ میڈلین کو گھر کے باہر دیکھنے سے منع کر رہی تھی میڈلین کو لگتا تھا کہ اس رات ایریکہ نے سب کو مارا ڈالا تھا ٹوبی میڈلین کو اپنے ساتھ میں اس آئیلینڈ سے بھار نکلنے کے لئے پوچھتا ہے کیونکہ ویسے بھی نئی بوٹ اگلے کچھ دنوں میں ان کو لینے کے لئے جرور آئے گی میڈلین ٹوبی کے ساتھ میں آئیلینڈ سے بھار جانے کے لئے مان جاتی ہے لیکن اس کی ماں کو شک نہ ہو تو اسی لئے رات کو میڈلین اس کی ماں کے ساتھ مرے گی اور وہ اگلے دن ٹوبی سے ملنے کا پرامس کرتی ہے اگلے صبح ٹوبی کو ایک پلین کی آواز سنائی تو دیتی ہے لیکن جب تک ٹوبی اس کے پاس میں جاتا وہ پلین وہاں سے جا چکا تھا پھر کچھ دیر کے بعد گھومتے گھومتے ٹوبی کو ایک لائٹ ہاؤس نظر آتا ہے لیکن وہاں کی لائٹ کام نہیں کر رہی تھی اور اپنے پتا کی زکھائی ہوئی کچھ باتیں اسے پتا چلتی ہے کہ گیسولینڈ ڈالنے کے بعد ہی لائٹ پھر سے کام کرنے لگے گی بیچ کے طرف واپس آنے پر ٹوبی کو کیمرن ملتا ہے جو کی اسی کے جیسے آئیلینڈ پر آیا ہوا تھا اور کیمرن کو بھی لینے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا ٹوبی کیمرن کو اس آئیلینڈ کے ساری باتیں بتاتا ہے ٹوبی میڈلین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کے مطابق میڈلین بھی ان لوگوں کی ہی طرح ایک وکٹم تھی کیمرن کو ٹینٹ کے پاس چھوڑ کر ٹوبی میڈلین کو دوننے جاتا ہے اور ٹوبی جب میڈلین کا گھر پر گھوستا ہے تو ایریکہ اسے پکڑ لیتی ہے ٹوبی اپنے جان بچا کر بھاگتا ہے اور ایریکہ ٹوبی کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن میڈلین کا ایک ٹرپ میں خود ایریکہ فض جاتی ہے مرنے سے پہلے ایریکہ ٹوبی کو میڈلین کے سچائی بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ سالوں پہلے اس آئیلینڈ کے آدھی واسیوں کو بھی ڈیمن ایک شکتہ محسوس ہوئی تھی اور انہوں نے اس بارے میں پریسٹ کو بولا تھا لیکن پریسٹ نے ان کا وشواست نہیں کیا وہ آدھی واسی ڈیمن کو شاند کرنے کے لئے کچھ چیزیں چڑھاتے تھے اور ایک دن انہیں چیزوں کو میڈلین ٹیچ کر لیتی ہے اور اسے ڈیمن پریسٹ کر لیتا ہے اور ڈیمن سے پریسٹ میڈلین اپنی ماں ایریکہ کو چھوڑ کر سبھی کو ماں ڈالتی ہے ایریکہ ٹوبی کو ایک فلاور دیتی ہے جس کو میڈلین کو کھلانے سے کچھ ٹائم کے لئے میڈلین کے اندر کا ڈیمن شاند ہو جاتا تھا ایریکہ ٹوبی کو یہ بھی مانا کرتی ہے کہ وہ میڈلین کو اس سائلینٹ سے نہ لے جائے اور اس کے بعد میں ایریکہ کی بھی موت ہو جاتی ہے دوسری طرف کیمرون کو عجیب آوازیں سنائی دیتی ہے اور کیمرون کو وہاں پر انسانی ہڈیاں بھی نظر آتی ہے اسی ٹائم دیمنیک میڈلین آ کر کیمرون کو ماں ڈالتی ہے اور واپس آنے کے بعد ٹوبی کو کیمرون کا بس خون ہی نظر آتا ہے وہی پر ٹوبی کو پزسٹ میڈلین نظر آتی ہے جس کا ساتھ میں ایریکہ کی بھاڈی تھی لیکن ٹوبی کو دیکھ کر میڈلین پھر سے ایک نورمل ہیومن بن جاتی ہے میڈلین کو کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کی ماں کو کس نے مارا اور ٹوبی اس سے جھوٹ کہتا ہے کہ اس نے اس کی ماں کو مارا ہے تاکہ وہ دونوں ساتھ میں رہ پائے یہ سن کر میڈلین ٹوبی کو کس کرتی ہے اور ٹوبی بھی ان سب میں کھو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ فول وہیں پر گر جاتا ہے ٹوبی اس فول کو پھر سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ بات میڈلین نوٹس کر لیتی ہے وہ پھر سے اپنے ڈیمنیک روپ میں بتل جاتی ہے اور کسی طرح ٹوبی میڈلین کا سر پر وار کر کے اس سے بہنش کر دیتا ہے اور اس کو باندھ کر وہی فول کھلا دیتا ہے میڈلین کا گھر سے گیسلین لے کر ٹوبی لائٹ ہاؤس جاتا ہے اور اپنے فادر کی باتوں کو یاد کر کے اس لائٹ کو پھر سے ٹھیک کر لیتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فول کا اثر ختم ہوتے ہی میڈلین پھر سے ہوش میں آ رہی تھی اور دوسری طرف ٹوبی کو کوئی بھی بوٹھ نظر نہیں آ رہی تھی تو اسی لئے وہ لائٹ ہاؤس سے واپس نیچے آنے لگتا ہے اسی ٹائم ٹوبی سیلیوں سے نیچے گر جاتا ہے اور گیسلین بھی ہر طرف گر چکی تھی اور وہاں پر ٹوبی کو وہی فول نظر آتے ہیں تب ہی ٹوبی کے اوپر ڈیمنیک میڈلین اٹیک کر دیتی ہے اور کسی طرف ٹوبی اس فول کو توڑ لیتا ہے لیکن میڈلین کو ٹوبی وہ فول کھلا نہیں پاتا ہے اور الٹا اس فول کا جوس ٹوبی کی آنکھوں پر گر جاتا ہے ٹوبی جلدی سے ٹیپ کے پانی سے اپنی آنکھیں دھو لیتا ہے اور وہاں پر ٹوبی کو ایک ٹوٹا ہوا گلاس بھی ملتا ہے اس گلاس کو ٹوبی اپنے پاس میں رکھ لیتا ہے جب بھی اوجالہ ہوتا تھا تو ڈیمنیک میڈلین ڈرہ کرتی تھی اور وہ آنگ او لائٹ کے پاس میں نہیں آتی تھی وہی پر ٹوبی کو چھوٹی میڈلین روتی دکھائے دیتی ہے اور ٹوبی اس کے پاس میں جاتا ہے تب ہی وہی بچے ڈیمنیک میڈلین میں بدل کر اس پر اٹیک کر دیتی ہے ٹوبی اس گلاس کی مدد سے لائٹ کو میڈلین کے فیس پر پوائنٹ کرتا ہے جس سے کہ میڈلین ڈر جاتی ہے اور ٹوبی پھر اس گیسلین میں آنگ لگا کر تاکہ ٹوبی اسے اس آنگ سے نکال لے لیکن ٹوبی اس کی باتوں میں نہیں آتا ہے اور وہ دور کو بند کر دیتا ہے دور کہیں ٹوبی کو ایک بوٹ نظر آتی ہے اور ٹوبی پانی میں تیر کر بوٹ کے طرف آگے بڑھنا لگتا ہے لیکن بوٹ اس لائٹ آس کی ڈریکشن کو فولو کر رہی تھی تب ہی ڈیمنیک میڈلین وہاں پر آ کر ٹوبی کو مان ڈالتی ہے اگلے صبح میں ہم دیکھتے ہیں کہ بوٹ میڈلین کو اس آئلینڈ سے باہر لے کر جا رہی تھی مطلب کہ اب باہر کی دنیا کیلئے میڈلین ایک بہت بڑا خطرہ بن کر آ رہی تھی اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے دوستو اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ کئی سالوں پہلے ایک پریسٹ اپنی بیٹی میڈلین اور اپنی وائف ایریکا کے ساتھ میں اس آئلینڈ پر آیا تھا اس آئلینڈ پر پہلے سے ہی ڈیمنیک شکتیاں تھی جس کو شانت کرنے کے لئے یہاں کے آدی واسی کچھ چیزیں اسے چڑھاتے تھے پھر ایک دن گلتی سے میڈلین ڈیمن کے جہرے پزرسٹ ہو جاتی ہے اور وہ ڈیمن آئلینڈ کے سب بھی لوگوں کو وہی پر مار ڈالتی ہے اور اس شرچ کو بھی جلا دیتی ہے میڈلین بس اپنی ماں کو نہیں مارتی ہے اور اتنے سالوں میں میڈلین کی ماں ایریکا میڈلین کو رات کے ٹائم اس پلانٹ کے فل کھلا کر اسے بھوش کر کر رکھتی تھی تاکہ میڈلین کسی کو بھی مار نہ پائے میڈلین کے اندر کا ڈیمن بس رات کے ٹائم آتا تھا دین کے ٹائم اور لائٹ سے میڈلین کے اندر کا ڈیمن اسے ڈڑا کرتا تھا ایریکا میڈلین کے سچے جانتی تھی تو اس لئے اتنے ساروں سے ایریکا نہ خود یہاں سے بھار گئی نہ ہی میڈلین کو اس آئیلینڈ سے اس نے جانے دیا تاکہ پوری دنیا میڈلین کے اس ڈیمن سے بچ پائے لیکن فائنلی ایک ایسا ٹائم بھی آ ہی گیا جب میڈلین آئیلینڈ سے بہاں چلی گئی اور اب بھارے کی دنیا میں بھی میڈلین کے اندر کا ڈیمن اسی طرح لوگوں کو ماننے والا تھا دوستو کیسا لگا آپ کو اس موی کو ایکسپنیشن میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گا ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے نیچے کمنٹ کرنا ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر جرور کرنا میں آپ کے لئے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو جرور لے کر آنوالا ہوں تو اب میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں